سلو دوستوں اگر آپ آئی پل کے بہت بڑے پین ہیں تو آپ کو ہی جان کر بہت بڑی خوشی ہوگی کہ ایپل نے حال ہی میں جن لوگ کے پاس پورٹ جنریشن ایپل ٹیبلٹ ہیں یا پھر جو پورٹ جنریشن کے پرانے ان کے ایپل کے آئی پیڈ ہیں وہ انہیں ایکچینج کر پائیں گے اپنے نئے جو کمپنی نیا لانچ کرنے والے ہیں ایپل آئی پیڈ ایر ٹی یہ جانتا ہوں دوستوں یہ ایپل آئی پیڈ ایر ٹی پیادے کے لانچ ہو چکا ہے انڈیا میں یہ دوہزہ چودہ میں لانچ ہوتا ہے لیکن جو ابھی کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کا نیا وجہ نکالنے والی ہے بیسیکلی کمپنی نے کہا ہے کیونکہ کسا فورٹ جنریشن کے زیادہ اور جو موڈل ہیں وہ پتھی نہیں ہیں تو وہ اس کے بدلے جو ایگزیسٹنگ موڈل ان کے پاس بچے ہیں ایپل نے ایپل آئی پیڈ ایر ٹو کسی پر اپریڈ کر کے لوگوں کے سامیر لانا چاہتے ہیں اندھی جانکاری ابھی ایک بہت ہی ریناوڈ ویبسائٹ میں لوگوں ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایپل جنریشن رسپیسمنٹ ٹو نیور آئی پیڈ ایر ٹو کیونکہ سٹاک ختم ہو چکا ہے یعنی بیسیکلی یہ بات ہے کہ اگر آپ ایپل کا نیا آئی پیڈ کا نظار کر رہے ہیں تو انتا مت کیجئے تھوڑے جنروں کا کمپنی نکالنے جا رہی ہے کہ یہ بات ابھی نیورک آفیس سے آئی تھی تو یہ ابھی اپنی امریکہ میں ہوگا پھر ایک مہنے بعد تک انڈیا میں بھی ہوئی جائے گا تو بنے رہی ہے ایپل میں آپ کا نیا آئی پیڈ جلدی ہی آنے والا سنٹ اب باتیں ہیں لینوو پہ لینوو جیسے آپ جانتے ہوں گے اس بہت ہی ماہ فاسٹ گروئنگ سمارٹ فون کمپنی ہے انڈیا میں اس چائنیز امریکن ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی ہے بتانے کے بات میں یہ سب لوگ جانتے ہیں اس کا بہت ہی فیبرز موبائل جو دینوو زی 2 تیریز تھی اس کا زی 1 پہلے آ چکا ہے اب ہم انہوں نے زی 2 پلس لانچ کیا تھا انڈیا میں دو موڈل تھے اس کے 32GB اور 64GB 32GB موڈل تھا وہ 15000 کا امیزون پہ اپلاپت ہے لیکن 64GB وہ 17000 کا امیزون پہ اپلاپت ہے یہ جو موائل ہے یہ بات میڈرینج موڈل کو بہت اچھا مانا جاتا ہے اس کو کافی سارے عوارڈ بھی ملے ہیں میڈرینج میں یہ کافی اچھا مانا گیا ہے اگر آپ کو 200000 سے نیچے کا موڈل دینا ہے تو آپ کی موڈل ضرور لی دیں زیادہ 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 مکرات زیادہ زیادہ زدہ زیادہ 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 لی 60GB 3500 کے سوالے 4k ریکارڈن ریلیز ہوگا 2016 جون میں لیکن یہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ چینیز امریکن کمانی ہے تو اس کا پہلے سکت بھجن چائنا میں اپنے لگتا ہے جس کا وہاں پہ جو پرائیس ہے وہ ہے ٹو سسٹی نائنٹی نائن ین یعنی انڈین روپی میں ٹونٹی سیون ٹاوزن ٹونٹی سیون ٹاوزن سکس انڈر پیٹ جس میں 6GB RAM ہے DTR4 RAM ہے 128GB inbuilt storage ہے اور یہ الگ الگ ویریئنٹ کلرس میں بھی اپ لگت ہے ابھی یہ فیلال چائنا میں اپ لگت ہے چائنا میں لوگ اس کے یوز کر رہے ہیں یہ موبائل جسے جن لوگ بہت پسند آیا تھا ان لوگوں کے لئے بہت اکی بات ہے کیونکہ یہ اسی کا ہی ایک بہتی اپلیویٹر برزین ہے اس کا آپ نارمل سٹیک دیکھیں یہ 1925,000 80px resolution ہے 5.2 inch کا ڈسپلی ہے کریڑنا گلاس ہے لیکن ابھی میں بتائے نہیں کون کا اسپلیویٹ ہے یہ دوال سیم ہے نینو سفیم بہت نینو سفیم اور یہ رگیت ہوگا ابھی 2100 Joules دیکھے روٹھوں اس کا TPU ہے 2 x 2.15 GHz cryo & 2.1.5 GHz cryo یہ مطلب چوئس ہوگی دونوں میں memory guard نہیں ہے آپ اس میں memory guard نہیں ڈال پائیں گے لیکن یہ دو variant میں تبھی اپلگ ہے 64 GHz 64 GHz اور 128 GHz 6 GHz cryo & 2.1.5 GHz کیمرا اس کا 13 megapixel ہے اور اس کے میرے ویڈیو آپ 4K ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 30 frames اور ایسے جو باقی فیچر جس normal فیچر آج کل ہیں finger print, axilometer, gyro meter یعنی آپ vr اس میں use کر پائیں گے compass, heart rate, ultimator جس میں java نہیں ہے battery non removal 31,000 MHz لیکن battery کے معاملے میں یہ mobile موبائل میں کا انگلہ کی تھوڑا پیچھے رہ گیا لیکن پھر بھی یہ mobile آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا 1 plus 3d اور samsung c9 pro جو ابھی اپنے mobile launch کی ہیں ان کو ٹک کر دینے والا یہ mobile ہے تو بنے رہی ہے 2 مہینے میں یہ mobile launch کیونے والا ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے دوستوں یہ mobile جو z2 plus ہے ابھی حالی میں بہت لوگوں کو پسند آیا ہے پرانہ بھی چاہیے کیونکہ mobile ایک طرح سے ٹینک کی طرح ہے یا پھر آپ پرانے Nokia mobile کو جانتے ہوں گے اس ہی کی طرح ہے ایک دم solid مگر آپ ٹھیک کے ماریں گے تو یہ ٹوٹے ہا نہیں لیکن جس پر ماریں گے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ٹھیک ہے دیکھیں گے جب یہ آئے گا ٹھیک ہے دوستوں تب تک گود بائے بائے بائے